اگر آپ نے اس سیریز کی پہلے ویڈیوز نہیں دیکھئے تو پلیس آپ پہلے ہونے دیکھئے ہیں اور پلیس میں چینل کو سبسائے کریں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپیسوڈ کی سٹارٹنگ میں جو بھاگ رہی ہوتے ہیں لیکن سامنے سے اسے کچھ لڑکیاں مل جاتی ہیں جو کیوں سے بولی کرتی ہیں اسے کہ یہ سو کو آپ کو دیٹ کر رہی ہو اور تومے اس فیسس لڑکی کو کیسے سڈیوز کر سکتی ہو ایک لڑکی بولتی ہے کہ میں نے تو سوچیاتا کہ تم سیوجن کو دیٹ کر رہی ہوں گی اس نے انجام یہ سو بول کہ اس کا میکپب کی مل جاتے ہیں لیکن وہ پر سو آتا ہے اور انہیں ہٹا دیتا ہے جواندی وہ اسے بھاگ جاتی ہے ڈھاں سے اسے بھاگ جاتی ہے کہ تم نے اسے دیکھا سیوجن سوچتا ہے کہ دوبارے سے ان دونوں کی لڑائی ہوئی ہے پھر وہ اسے راستہ بتا دیتا ہے کہ وہ وہاں پہ گئی ہے پھر سیوجن کا فرینڈ آتا ہے اور اسے وہ ویڈیو دکھا تھا جس میں جو کو بھولی کیا جا رہا تھا جو بھاگ کے ایک بس میں چڑھ جاتی ہے پھر اسے کال کرنے ہی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ریسیب نہیں کرتی اور بس میں رونے لو جاتی ہے دوسی طرح ہانسر سکول میں جو کو نہ دیکھتے ہیں یہ سوچتا ہے کہ شاید جو اس لیے نہیں آئیں کیونکہ اسے اب اس کی بہن اور اس کی ٹیچر کے ڈیٹ کے بارے میں پتا چل گیا اور اسے اب اپورڈ پھیل ہو رہا ہے یہ بات سوچ کے اسے کافی برا لگتا ہے سیوجن سیمی کے پاس جاتا ہے اسے بولتا ہے کہ تم نے وہ فوٹو ہمارے سکول کمیونٹی میں ڈالی جس پہ کسیمی سے بولتی ہے کہ میں تمہارے کمیونٹی میں پوسٹ کیسے کر سکتی ہوں اور ویسے یہ بتاتی ہے کہ وہ پاس سوجن نے ڈالی ہوگی سوجن کلاس میں آتا ہے اور سوجن کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے کے جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ تم نے وہ پوسٹ کیوں ڈالی اور اسے ڈیلیٹ کرو جس پہ سوجن بولتا ہے کہ میں آپ سے ڈیلیٹ نہیں کر سکتی اسے تو سکول کمیونٹی کا ویب ماسٹر Bangladesh دیلیٹ کر سکتا ہے جس پہ سیو جنوں سے بولتا ہے کہ یہ جو تم نے کیایا نا تو تم یہ ماں سوچو کہ تم نے جو کی زندگی برباد کر گیا تم یہ سوچو کہ تم نے اپنے زندگی برباد کیا یہ بول کے وہاں سے چلا جاتا ہے سیو جن اپنے فرنڈ کو ویب ماسٹر کو پتہ لگانے کے لئے بولتا ہے جس پہ کہ اس کو دوست کو پتہ چلتا ہے کہ سیو جن جو کو لائک کرتا ہے جو اپنی گھر نہیں جاتی اور باہر بیٹھے رہتی ہے تو وہیں دوسری اور سوہو اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پریشان ہو رہتا ہے اور پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈنے میں لگا رہتا ہے لاسٹ میں وہ جو کے گھر جاتا ہے جہاں پر جو بھی اپنے گھر جانے لگ رہی تھی اور وہ بھاگ کر اس کے پاس آنے کوش کرتا ہے لیکن جو ایک دم سے اندر چل جاتی ہے اور دروازہ بند کر لیتا ہے اور رونے لگ جاتی ہے جب وہ گھر کے اندر جاتی ہے تو اس کی ممیوں سے ڈاٹتا ہے اور بولتی ہے کہ تم نے میرے سر بھی نہ پوچھے میک اپ آٹیز بنی ہے کہہ سوچ لیا اور اس کا فارم بھی فڑھ کر پھینک دیتی ہے اس کے بعد جو بہت روتی ہے جو کہ بھائی کو اس سارے انسیڈنٹ کے بارے میں پتا ہوتا ہے تو وہ بھی کافی سیڈ ہوتا ہے دوسری اور ہانسیڈ جو کی بہین کو بولتے ہیں کہ وہ اس سے بریک اپ کرے گا کیونکہ وہ یہ نہیں دیکھ سکتا کہ اس کی وجہ سے اس کی ایک سٹوڈنٹ سکول میں نہیں آ رہی ہے وہ اسے بولتا ہے کہ اگلے سال میں سکول سے ٹرانسفر کر لوں گا تب ہم ڈیٹ کریں گے جس پہ یہ اس کی بہین کو کافی شونک لگتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جا سب بریک اپ ہے سوہ سے اس کی ڈیٹ کی آفیس کا ایک مینیجر ملتا ہے جو کہ اسے بتاتا ہے کہ اس کے ڈیٹ کی کوئی گلتی نہیں تھی وہ ساری گلتی اس مینیجر کی ہی تھی اس کے بعد سوہ کلاس میں جاتا ہے جہاں پر سونا کافی سیڈ دکھ رہی ہوتی ہے اس لئے اس کا بوئی فرنڈ اسے فنی فنی فیس بنا کر چیئر اپ کرتا ہے اور اسے بولتا رہتا ہے کہ you are so pretty and I love you جس کے بعد سونا خوش ہو جاتی ہے اب ہانسر کو بھی ویڈیو کے بارے میں پتا چل چکا تھا تو وہ سب بچوں سے بولتے ہیں کہ تم کسی کی بولی کیے ہوئے ویڈیو پر ایسے اس کو چھڑا کیسے سکتے ہو اور تمہیں بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کیا یہ مزاق ہے کیا تمہیں اس کی بالکل بھی چنتہ نہیں ہے جس کے بعد سب بچوں کو ریڈیٹ فیل ہوتا ہے پھر پتا چلتا ہے کہ گوگن کو پلی کرنے والی لڑکیاں ہی بیم ماسٹر تھی اور وہ انہیں بول رہی تھی کہ تم نے وہ پوسٹ کیسے پوسٹ کر دی اسے ڈیلیٹ کرو اور ان کی آپ اس میں لڑے بجڑی ہوتی ہے تب ہی ماں پر جو کا بھائی بھی گوگن کیا کے ہیلپ کرتا ہے لیکن پھر سیوجون وہاں پر آجاتا ہے جس سے وہ لڑکیاں گوگن کو چھوڑ دیتی ہے پھر سیوجون انہیں آکے بولتا ہے کہ تمہیں وہ پوسٹ ڈیلیٹ کرنی ہے جس پہ وہ لڑکیاں مان جاتی ہے اس کے بعد سب کو پتا چلتا ہے کہ گوگن سیوجون کی بہن ہے جس پہ سب شوق ہو جاتے ہیں جو پورے دن اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتی اور اپنے آپ کو کمرے میں ہی بند کر کے رکھتی ہے تو سوہو جو کے بھائی کو کچھ کھانے کے لیے دیتا ہے اور بولتا ہے کہ پلیس اسے جا کر جو کو دینا جو کا بھائی وہ سب کچھ جو کو دیتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ یہ سب کچھ سوہو نے تمہارے لیے بھیجا ہے پلیس اسے کال کر لو جس کے بعد جو کو بھی کافی بیکار فیل ہوتا ہے سوہو کے لیے ہان سرچو کی ممی کو بھی جو کی بولی کی ہوئی ویڈیو دکھاتے ہیں جسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ سیڈ ہو جاتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے اس کے بعد سو جن جو سے ملتی ہے اسے بولتا ہے کہ تمہیں پچھلے کالج میں بولی کیا جازہ تک تم اس لئے اس کو جمائی تھی نا جس کے بعد جو سے بولتا ہے کہ کیا تم نے سب کیا ہے جس پہ سو جن اسے بتا دیتی ہے جو اس سے بولتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تو سو جن اسے بولتا ہے کہ تم میں تمہیں سوہو کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی جس کے بعد وہ اسے وہاں سے بھاگ جانے کے لئے بھی بولتی ہے جو یہ سوچ کر بہت روتی ہے کہ اس کی فرینڈنس کے ساتھ ایسا کیا جو جب گھر جاتی ہے تو اس کی ممیوں سے گلے رکھ کر رونے لگ جاتی ہے اور اس کی پھوری فیملی اسے سپورٹ کرتی ہے جو پرنس کومکس پہ اداس بیٹھی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر سو ہو جاتا ہے اور وہ جو کے پاس جاتا ہے لیکن جو اپنی نظرے نیچے گھرے بیٹھی رہتی ہے سو جو کو ہک کر لیتا ہے اور اسے باہر لے کر جاتا ہے وہاں پر ہمیں ان کی کافی ساری سویٹ مومنٹس دیکھنے کو ملتی ہے سو جو کو پریس کرتے ہیں یہ بولتا ہے کہ تم بہت زیادہ سٹرونگ ہو اور اب میں بھی تمہاری طرح سٹرونگ بننے کی کوشش کروں گا جس سے جو کو بھی کافی کامفیڈنس آتا ہے سو جن کو بھی جو کی کافی چنتا ہوتی ہے لیکن وہ اسے میسیج نہیں کر پاتا سو کو جو کو چھوڑنے کے لیے اس کے گھر تک آتا ہے اور اس کے فور ایڈ پر کس کرتا ہے جو کارا کے فون میں دیکھتی ہے ایک سو کی ویڈیو جو کہ اس نے اس ٹائم پہ جو کو سینڈ کی تھی جب جو اسے ملنی رہی تھی جو کہ بہت کیوٹ سی ویڈیو ہوتی ہے اور اس میں سو بہت فنی لگ رہا ہوتا ہے اور وہ وہی سب بول رہا ہوتا ہے جو سونا کے بورفرن نے اسے بولا تھا دراصل اسے یہ ایڈیا ان دونوں کو دیکھ کر ہی آیا تھا ویڈیو کو دیکھ کر جو ایک دم سے باہر جا کر سو کو دیکھتی ہے سو کو ویڈیو دکھاتی ہے جس کے بعد سو کو کافی شرم آ جاتی ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے سو کو اس کے پاپا کا میسیج آتا ہے کہ وہ ساؤتھ کوریا چھوڑ کر باہر یو ایس سے جا رہے ہیں تو وہ انہیں سیوف کرنے کے لیے ان کی گھر کے باہر آ کر کہتا ہے کہ پاپا میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں لیکن اس کے پاپا اس ٹائم تک ائرپورٹ جا چکے تھے وہ اسے بولتے ہیں کہ تم بھی یہ ویسے چلو جس پر سو منع کرتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ آپ جلدی کوریا واپس آنا تاکہ ہم کھانا ایک ساتھ کھانا کھا سکیں جس کے سن کے اس کے پاپا کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اگلے دن جو پورے کانفیڈنس کے ساتھ کالج میں جاتی ہے جہاں سب اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں شوق ہوتے ہیں لیکن کوئی بھی اس کا مزاق نہیں اڑاتا پھر اس کے کچھ پرانے فرنڈس آ کر اسے پریس کرتے ہیں اور اسے بولتا ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو جس پر جو انہیں پورے کانفیڈنس کے ساتھ بولتے ہیں کہ ہاں میں ٹھیک ہوں اس کے بعد وہ سونا سے ملنے کے لیے جاتی ہے لیکن وہ اس سے اب بھی گس آتی کیونکہ اس نے اسے اپنے بارے میں کیوں نہیں بتایا اور وہ وہاں سے سوچکٹ بھاگ جاتی ہے اس کے پیچھے جو بھی جاتی ہے لیکن اسے آگے سے کچھ بولی لڑکیاں مل جاتی ہیں جس سے چھپ کر وہ واشروم میں بیٹھ جاتی ہیں وہ کوئی لڑکیاں بات کر رہی ہوتے ہیں کہ ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ سوہو اس کو ایسی کو ڈیٹ کر رہا ہو شاید اس نے اس کا فیس نہیں دیکھا ہوگا یا پھر شاید وہ بات گلت ہو اور سوہو کو اسے ڈیٹ کر رہی نہ رہا ہو جس پہ کی جو اگدم سے بھاہر آکے بولتا ہے کہ ہاں میں کر رہی ہوں اسے ڈیٹ بس خوشی اور مل گیا تمہیں چین سوہو کو اس کے کونفیڈنٹلی بات سن کر کافی پراؤڈ فیل ہوتا ہے اور وہ اس کے پال جا کر سب کے سامنے اس کے فوریڈ پر کیس کرتا ہے جس سے دیکھ کر سب زودہ شوک ہو جاتے ہیں اپیسوڈ یہاں ہی پہی ختم ہوتا ہے فرینڈز میں نیکس اپیسوڈ کی ایکسپلیشن کے لیے آپ کو کل پھر سے ایک ویڈیو دکھاؤں گی پلیز میں چینل کو سبسکرائب کریے تھینک یو